بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کا نام شارلے تھا وہ ایک امریکان نائٹ کلب میں ڈانس کرتی تھی منشیات کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا جب وہ کلب انتظامیہ کی کسی کام کی نہیں رہی تو اس کو ایک پرائیوٹ ادارے کی سوپرٹ کر دیا گیا نائٹ کلب میں اس کے جسم کو اس قدر نوچہ خسوٹا گیا تھا اور اس قدر جنسی استعمال کیا گیا تھا کہ وہ اقل و شعور سے بگانا ہو گئی دماغ کے ایک مخصوص مرز کا شکار ہو گئی تھی جس میں انسان محض تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں رہ سکتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی پرانی حالت میں واپس چل جاتا ہے فلائی ادارے نے اس کا بہترین علاج کروایا تھا اگر اس کی حالت سمل نہیں پائی تھی چند دن پہلے وہاں بطو اور ایڈبین ایک نیا لڑکا آیا تھا جب اس نے شارلے کی یہ حالت دیکھی تو اس نے شارلے سے پوچھا تھا کہ تم اس حال میں کیسے پہنچ گئی شارلے کچھ بہتر حالت میں تھی تو اس نے رو کر اپنی روادات سناتے ہوئے کہا کہ میرے والد صاحب محکمائی جنگلات میں آفیسر تھے ایک دفعہ ہمارا پروگرام بنا کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے شکاگو سے ہیویسٹن جایا جائے کیونکہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا لہٰذا ٹکٹ بک کروا لی گئی اور ہیویسٹن میں رہنے کے لیے ہوتل کا بندبس بھی کر لیا گیا مگر روانگی سے ایک دن قبل میرے والد صاحب نے پروگرام کینسل کر دیا اور پوچھنے پر وجہ بتائی جہاں وہ جوب کرتے ہیں ان کے آفیس میں ایک درخت لگا ہوا ہے جس میں ایک فاختہ نے خونسلہ بنا رکھا ہے آج سارا دن فاختہ کے بچے روتے اور چلاتے رہے مگر فاختہ نہیں آئی مجھے شک ہے کہ فاختہ کسی شکاری کی گولی کا نشانہ بن گئی یا پھر اسی کسی شکاری جانور نے اپنا شکار بنا لیا اس لئے میں شام کو دوبارہ آفیس جاؤں گا اگر فاختہ نہیں ہوئی تو اس کے بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کروں گا اور پھر یہ میری روز کی ذمہ داری ہوگی یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو کر خود اپنی خوراک کا بندبس کرنے کے قابل نہ ہو جائیں میرے والد صاحب کی بات سن کر میری والدہ نے ان کو سائیکو پیشنٹ قرار دے دیا اور کسی بھی صورت میں ہیوستن جانے کا پروگرام کینسل کرنے سے انکار کر دیا جب جھگڑا شدت اختیار کر گیا تو میرے والد صاحب وہیں رک گئے اور میری والدہ مجھے لے کر چھٹیا منانے چلی گئی ہم تقریباً دو مہینے ہیوستن میں چھٹیا گزار کر واپس آئیں تو فاختہ کی بچے گونسلے سے اڑ کر خود خوراک تلاش کرنے کی قابل ہو چکے تھے مگر میرے والد اور والدہ کے درمیان پہلے جیسی محبت نہ رہی تھی بلکہ میری والدہ کے دل میں بغض آ گیا تھا کہ میرے والد نے ہمارے بجائے ایک پرندے کی بچوں کو ہم پر ترجی دی میں بھی کسی نہ کسی حد تک والدہ سے متفق تھی اور والد صاحب سے دور ہو چکی تھی یہ جگڑے شدت اختیار کرتے گئے یہاں تک کہ میری والدہ میرے والد کو چھوڑ کر اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ چلی گئی اور مجھے بھی ساتھ لے گئی والد صاحب کو چھوڑنے کے بعد ہم نے پلٹ کر کبھی ان کی خبر نہیں لی البتہ والد صاحب نے مجھے واپس لینے کے لیے دو دین بار کوشش ضرور کی مگر میری والدہ نہ مانی اور ہم ہواوی سٹیٹ میں منتقل ہو گئے جس کے بعد میرا اور میرے والد صاحب کا رابطہ منتقل ہو گیا جب میری ماں بوڑی ہو گئی تو ان کے بائی فرنڈ نے میرا جنسی استحصال کرنا شروع کر دیا یوں ایک بار پھر میری والدہ اور ان کے محبوب کے درمیان میری وجہ سے تنازہ کھڑا ہو گیا میری والدہ کے بائی فرنڈ نے انہیں گھر سے نکال باہر کیا اور وہ ایک اولڈ ہوم میں منتقل ہو گئی اس کے بعد وہ بہت عرصے تک میرا جنسی استعمال کرتا رہا اور میں کوئی مناسب جگہ اور سہارا ڈونٹی رہی کیونکہ جب تک مجھے کوئی سہارا نہ ملتا میں اس شخص کے سوا کہیں اور نہیں جا سکتی تھی پھر مجھے ایک نائٹ کلپ میں جام ملی تو میں نے والدہ کے بائی فرنڈ کو چھوڑا اور یہاں ملازبت کرنے لگی اور یہی رہائش پذیر ہو گئی یہاں بھی میرے جسم کا جنسی استحصال کیا جاتا مجھے شراب اور نشام مختلف قسم کی منشیات زبردستی پلائی جاتی یہاں تک کر میں مکمل طور پر ناکارہ ہو کر رہ گئی مجھے ستارے کی سوپر کر دیا گیا اور آدمی جس حالت میں ہوں آپ کے سامنے ہوں شارلی کی بات سن کر نئے آنے والے ایڈمن نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی اور بتایا کہ جس شخص کو تم لوگوں نے محض اس کی رحمدلی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اس شخص کو بعد میں اللہ تعالی نے ہدایت بکشی اور وہ مسلمان ہو گیا میری والدہ ایک ایرانی خاتون ہے اس شخص نے میری والدہ سے شادی کر لی یوں میں نے جنم لیا میری پرورش خالص اسلامی ماحول اور نظریات کے مطابق کی گئی آج میرے والدین بزرگ ہیں اور گھر میں آرام کرتے ہیں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں نہ صرف میں خود ان کی خدمت کرتا ہوں بلکہ ان کا خیال رکھنے کیلئے میں نے دو نرسوں کو ہائر کر رکھا ہے اور رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن بنتی ہو تمہارے اور تمہاری والدہ کے مطالق میرے والد صاحب ہم سب کو سب کچھ بتا رکھا ہے انشاءاللہ تم بہت جل سے ہتیاب ہو جاؤگی اور راہ ہدایت کی طرف لوٹا ہوگی بطور بھائی میں ہر ممکن تمہارا خیال رکھوں گا مگر ایڈوین کی یہ باتیں سننے سے پہلے شاید شارلہ دوبارہ اپنی پرانی کیفیت میں جا چکی تھی اور اسے کچھ ہوش نہیں تھا کون کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے والد اور بھائی کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی شارلہ کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نہ ہی وہ دین اسلام کی طرف آ سکی یہاں تک کہ لا شعوری کیفیت کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی اس کی موت کے سارے خرجات اس کے والد اور بھائی نے اٹھائے اور اس کے بعد اس کے والد صاحب نے بتایا دین اسلام سچ کہتا ہے کہ کوئی بھی نیکی اچھائی چھوٹی نہیں ہوتی اللہ تعالی جب چاہے کسی کو ہدایت کی طرف بھیر دے اور اگر چاہے تو اس طرح ملک پر پڑے ہوئے بھی ہدایت نصیب نہ ہو وہ ایڈمنٹ بتاتا ہے کہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اسلام میں رحمدلی کا کتنا بڑا عجر ہے میرے والد صاحب فقط اپنی فیملی کی وجہ سے اللہ تعالی کیتنے قریب ہوئے کہ راہ ہدایت کی طرف پلٹ گئے جبکہ میری ستیلی والدہ اور بہن جو کہ میرے والد کی پہلی اولاد اور بیوی تھی انہوں نے حس سے تجاوز کیا تو اللہ تعالی نے ان کو دونوں جہانوں سے دھتکار دیا وہ اس جہان میں بھی نشان عبرت بنی اور جن لوگوں کے خاطر انہوں نے حس سے تجاوز کیا انہیں کے ہاتھوں زلیل ہوئی اور یقیناً آخرت میں بھی ہم کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی یا چھوٹے چھوٹے اچھے عمال کو ہاتھ سے نہیں جانے رہتے اور ان کی اس بات پر ایمان حد تک یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کرئے کہ ہمارے دل میں انہوں نے اپنی طرح کی رحم دلی ڈال دی ہیں ہم انسان تو کیا جنوروں پر بھی ترس کھاتے ہیں رحم کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالی سے امید کرتے ہیں اللہ تعالی دونوں جہانوں میں ہمیں اپنی رحمت سے نواز تا رہے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی امت مسلمہ کو بھی اپنے رحم میں رکھے اور ان کے مسلمان کے دل میں بھی رحم پیدا کریں آمین سم آمین ناظرین ویڈیو چھوٹے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں آت رکھیں السلام علیکم